کہ جو انڈین ایمبسی میں چارج ڈی اف ایڈز ہیں ان کو بھی ڈی مارش کیا گیا ہے اور وزیراعظم کی سطح کے اوپر بھی اس کی کانڈمنیشن آئی ہے اور تمام پلیٹیکل پارٹیز جو اس وقت کوئلیشن میں ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں بلکہ یہ ہر مسلمان کی جو دل کی اس وقت فیلنگ ہے یہ اس کی بھی اکاسی کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی امپورٹنٹ ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ کہ جو چار سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا اس میں جو سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی ذاتی فائدوں کے لیے اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ صرف توشہ خانہ کی گھڑی یا بشرا بی بی کی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے جو آپ نے کل دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی جس کے اندر جو فرا گوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو تین کیرٹ پسند نہیں ان کو پانچ کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے اور یہ کام ایک سرٹن ڈیل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو اس کے عوض بشرا بی بی کو پانچ کیرٹ کی انگوٹھی جو ہے وہ ضروری ہے دینا تو یہ خالی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے یا توشہ خانہ کی گھڑی بیچتی گئی یہ خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ تمام چیزوں کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اس نیکسز نے جو امران خان بشرا بی بی اور فرا گوگی صاحبہ کا جو نیکسز تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیورز دینے کے لیے لوگوں سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے ڈیلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور یہاں عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے آٹے کے لیے چینی کے لیے بجلی کے لیے گیس کے لیے ترستی رہی کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی کاروبار تباہ ہوتا رہا روزگار تباہ ہوتا رہا اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی آمدن بھی بڑھتی رہی امیر بھی ہوتے رہے ویلت بھی بڑھتی رہی اساسے بھی بڑھتے رہے کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھی بڑھتی رہی لیکن دوسری طرف عوام غریب ہوتی رہی تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ بنی گالا میں روحانی عملیات ہو رہے ہیں یہ زدہ عام زدہ عام بات تھی ہے وہاں اصل میں کرپشن عملیات ہو رہے تھے جس چیز کی منی ٹریل کو پیچھے کی طرف جائیں تو وہ عمران خان بشرا بی بی اور فرا گوگی سے جا کر ملتی ہے جس ٹرانسفر کی جس تانیاتی کی جس پروجیکٹ کی جس حکومتی معاملات کی چاہے وہ آٹے کی سمری ہو چینی کی سمری ہو فورن فنڈنگ ہو چاہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے ہیں تمام کا جو کھرا ہے وہ بنی گالا جا کر نکلتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا یہ اتنی تکلیفتے بات ہے کہ وزیر آزم کے آفس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور سارا سارا وقت دوسروں پر الزام سارا وقت دوسروں پر جھوٹے الزام دوسروں کی پگڑیاں اچھا لی گئیں ان کے اپنے لوگوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی اور اپنے گھر کے اندر یہ کرپشن اور یہ چوری ہوتی رہی اس کے بعد یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ عوام کو تکلیف میں ڈالی رکھا یہ عوام کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے یہ جو آج امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں یہ جو آج بیرین ملک سازش کی بات کرتے ہیں کبھی مدینہ کی ریاست اور اپنی سیاست کو مدینہ کا نام استعمال کر کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں یہ صرف نظر ہٹانا چوری پہ اپنی کرپشن پہ یہ کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج استیفے دیں جا کے پارلمنٹ میں وہ سپیکر صاحب بیٹھے ہیں ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسیمبلی سے استیفے نہیں دینے نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسیمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے اسی پارلمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن استیفہ نہیں دینا اسی پارلمنٹ سے مطلب یہ اتنا دورہ میار اور دوسری طرف آپ کا جو نیا پاکستان تھا وہ کیا بشرا بی بی فرا گوگی اور عمران خان تھا کیا یہ نیکسس تھا جس سے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا گیا اور ان تمام شواہد سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے عمران خان صاحب کا فرا گوگی صاحبہ کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا صرف وہ نیا پاکستان ہے ورنہ اس نئے پاکستان میں تو نہ ایک کروڑ نوکری آئی نہ پچاس لاکھ گھر آئے نہ ملکی معیشت تھی کوئی نہ کرزے ختم ہوئے نہ بھوک ختم ہوئی نہ غربت ختم ہوئی وہ ملک جو دو ہزار اٹھارہ میں نہ غریب تھا ایک ترقی یافتہ ملک تھا جس میں روزگار تھا ترقی ہو رہی تھی بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے لوٹ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی امن واپس آ گیا تھا لوٹ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی سی پیک جیسے منصوبے آ گئے تھے آپ نے اس ترقی یافتہ خوشحال ملک کو بے روزگار کر دیا غریب کر دیا اور صرف امیر ہوئے آپ فرہ گوگی اور بشرا بی بھی اور انگوٹھیوں کے اوپر ملک کے مفادات کو بیچا پانچ کیرے آپ نے ملکی مفادات کی قیمت پانچ کیرٹ کی انگوٹھی لگائی مطلب یہ تو اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات ذاتی ایسٹ ذاتی انکم کے لیے لوگوں سے انگوٹھیوں کی ڈیلیں کی توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچیں پھر آپ نے جو آٹے کے اندر چینی کے اندر سمریاں موف کی جس کے اندر آپ نے قیمتیں بڑھائیں آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریئٹ کی اس کو ایکسپورٹ کی اسی کو امپورٹ کیا جب قلت ہو گئی اور اس کے بعد ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کلو چینی آپ نے بیچی آٹا آپ نے سمگل کیا مطلب آپ کرتے کیا رہے اور اس کے بعد جو امپورٹن بات ہے کہ تنقید یہ کی کہ ترکی پاکستان کے پجھتر سال پورے ہو جانے پہ اخبار میں ایڈ دیا ہے اس کو ہائی کوٹ میں لے گئے اتنی بینک کرپسی ہے ان کی ان کی انا اور زد کو دیکھیں آپ کہ اس دو ممالک کے درمیان پجھتر سال کی دوستی سیلیبریٹ ہو رہی ہے جن ممالک کے انویسٹرز کو انہوں نے نراز کیا جو منصوبے بند کیے چاہے وہ چینی منصوبے ہوں چاہے وہ ٹرکش انویسمنٹس ہوں چار سال سب کچھ بند کر دیا صرف شباز شریف کے ساتھ حسد میں زد میں انا میں آپ نے ٹرکش کمپنیز کو نیٹ کے جلوں میں ڈالا اور آج جب وزیر آزم وہاں گئے کہ ان کا ڈالاوا گند صاف کریں ان کا مچایا جو آگ لگائی ہے اس کو بھجائیں جا کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے چار سال کی داستانیں سنائیں کہ کس طرح انویسٹرز کو دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو جو آپ کے دوست ممالک ہیں جب وہ انویسمنٹس مسلم لیگ نون کے دور کی لائیوی اور پروجیکس تھے آپ نے اپنے سیاسی انتقام کے لیے آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا آپ نے ملکی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا گھڑیوں میں بیچا اور اس کے بعد آپ نے ان انویسمنٹس کو ختم کیا آپ کر کیا رہے تھے اور آپ اس کو ہائی کوٹ میں لے گئے آج کیا میسیج آپ نے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترک پاکستان دوستی کے خلاف ہیں پجھتر سال مکمل ڈپلومیٹک جو سال مکمل ہو رہے تھے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا اور ترکی میں جو سیلیبریشنز تھی جہاں لوگو انویل ہوئے جہاں ان کی سیلیبریشنز تھی اور جس طرح انہوں نے استقبال کیا پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف صاحب کا اسی کو تو دیکھ کر ذہنی حالت خراب ہے ان لوگوں کی جو انگوٹھیاں بیچ لیتے رہے ان کا ملکی مفاد ان کو کیا پتا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ انویسمنٹس ملک کے کون سے مفاد میں ہوتی ہیں جس کا ملکی مفاد شروع ہو گھڑی سے توشہ کھانا کی اور ختم ہو پانچ کیرٹ کی انگوٹھی پہ ان کی تو یہ سوچ تھی انہوں نے تو وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے اپنی دکانے لگائے ہوئے تھی ملکی مفاد کے اوپر اور پھر لے گئے کہ یہ ایڈ چھاپیں اور ایک فگر دیا میرا استقاق ہے حکومت پاکستان کا یہ استقاق ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اشتہار میں بہتر سمجھتی ہوں حکومت بہتر سمجھتی ہے وہ دینے کا استقاق ہمارا ہے اور اس کو ڈیفنڈ کرنا بھی میں جانتی ہوں دوسری بات ایک فگر دیا جھوٹوں نے جو جھوٹ بولتے رہے چار سال کرپشن کے الزامات لگاتے رہے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے ان کے جو مفادات ہیں ان کی روز سٹوریاں یا کہانیاں اور داستانے عوام کے سامنے آ رہے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اور جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ارب پجھتر کروڑ کے اشتہارات دے دی ہیں یہ ایک مہینے کے پر آپ کو شرم بھی نہیں آتی اپنی شکلیں صبح شیشوں میں نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے اور اس کے بعد روز صبح دوپیر شام جھوٹ بولتے ہیں دیکھ کر گئے ہیں تین ارب 29 کروڑ روپے کے ایڈ دے کر گئے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہم نہیں آپ لوگ چار سال میں دے کر گئے ہیں جس کے پیسے بھی نہیں دے کر گئے وہ قیمتیں وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں آپ کی لگائی آگ بجا رہے ہیں میشہ ٹیک کر رہے ہیں مہنگائی کم کر رہے ہیں عوام کی تکلیف کم کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈوں والے ایڈ تھے نا ان کے ڈیوز لوگوں کی صحت کے اوپر پیسہ بنایا یہاں لوگوں کی جو پبلک انٹرس تھا اس کے اوپر پیسہ بنایا وہ تین ارب انٹیس کروڑ روپے کے ایڈ کے پیسے بھی آپ لوگ نہیں دے کر گئے بلکل صحیح فگر بتا رہے ہیں لیکن اپنے دور کا بتا رہے ہیں جھوٹ میں صرف یہ فرق ہے اور دوسری بات پاک پرک دوستی کا ایڈ اور ایک طرف کیا ایڈ چھپا سو دن میں یہ ذرا سکرینز پر دکھائیں ہم مسروف تھے یہ سو دن کا ایڈ چھپا تھا موسوف نے چھپا تھا ہم مسروف تھے کس چیز میں مسروف تھے پانچ کیرٹ کی انگوٹیاں مٹلونے میں مسروف تھے توشہ کھانا کی گھڑیاں بیچنے میں مسروف تھے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کرنے میں مسروف تھے فورن فنڈنگ میں مسروف تھے بجلی گیس کے مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے میں مسروف تھے کس چیز میں مسروف تھے ذرا بتائیں کیونکہ ترقی تو مہنگائی تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تو دو اشاریہ چھ فیصد سے سولہ فیصد پہ کھانے کی اشیاء کی چلی گئی گیارہ فیصد پہ مہنگائی چلی گئی تینتالیس ہزار ارب کے کرزے لے کر ایک اینٹ لگانے میں تو آپ مسروف نہیں تھے ملک کی ترقی میں تو آپ مسروف نہیں تھے معیشت ٹھیک کرنے میں تو آپ مسروف نہیں تھے عوام اور نوجوان کو روزگار دینے میں تو آپ مسروف نہیں تھے کس چیز میں مصروف تھے لیکن بلکل ٹھیک کہا مصروف تھے فرہ گوگی صاحبہ مصروف تھی عمران خان اور گشرا بی بی کے لیے پیسے بٹورنے میں ہر منصوبے سے ہر ٹرانسفر سے ہر تانیاتی سے ہر ڈیل سے ہر چیز کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں مصروف تھے بلکل صحیح کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں مصروف تھے چوری کرنے میں یہ ایڈ جو دیا تھا آپ نے یہ کیا ایڈ تھا اور یہ ایڈ دینے والے پاک ترک دوستی کا ایڈ پجھتر سال پورے ہونے پر اپنی سیاست کے لیے ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں سے بھی جواب مل گئے یہ مصروفیت کے ایڈ تھے مصروف تھے انڈے کٹے مرگیوں سے محشت ہی کرنے میں مصروف تھے آپ لوگ مصروف تھے وزیراعظم ہاؤس کی بھینسیں اور کٹے بیچنے میں مصروف تھے وہ بھی پیسے بنی گالا کی منی ٹریل میں جا کر ملیں گے آپ کو بلکل مصروف تھے ابھی بھی مصروف ہیں پشاور میں خیبر پختون خواہ کے ٹیکس پیئر منی میں جو وہاں یہاں سے انقلاب بھاگا تھا ایف ایٹ سے اسلام آباد سے وہاں پڑاؤ تھا پھر کل ہیلیکاپٹر میں وہ انقلاب زمانت کراتا وہ بنی گالا پہنچ گئے ہیں مصروف تو اب بھی ہیں اسی کنٹینر میں اسی گالی میں اسی فساد میں اسی انتشار میں اسی الزام تراشی میں اسی منفی پروپوگینڈا میں اسی جھوٹ میں اسی منافقت میں آج بھی مصروف ہیں اس لیے اپنی شکلیں دیکھیں خدا کا واسطہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا مافی مانگیں اس وقت جو حکومت ہے وہ عوام کے مسائل بھی حل کر رہی ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ معشت بھی ٹھیک کر رہی ہے اس وقت روزگار کے جو مواقع ہیں نوجوان کو اس کو بھی دینے کے تمام کوششوں میں ہے آپ کا معاشی ڈالا ہوا گند اور بارودی سرنگیں جو آپ بچھا کر گئے ہیں اس کا بوجھ عوام تک نہ پہنچے اس میں مصروف ہیں ہم اور آپ جو مرضی بول لیں آپ جو مرضی گند اگل لیں جو مرضی جھوٹ بولیں جتنی مرضی منافقت کریں یہ جو آپ نے ملکی مفاد میں انگوٹیاں بٹوری ہیں اپنے اختیارات اور آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے اور جو فرا گوگی اور گشرا بی بی اور کپتان کا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور بنایا یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے یہ پاکستان کی عوام جو فورن فنڈنگ کا آٹھ سال سے جواب الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا ذاتی ملازمین کے نام پر جو عطیات ہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ خیرات کے طلبگار جو ہیں وہ خیرات کے مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو اور ہی کسی گیم میں تھے اور یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو میں آپ کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گی یہ جتنی میں نے ایڈز کی تفصیل دی ہیں یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو ریکارڈ ہے جو ان کا ریکارڈ تھا یہ وہی ریکارڈ ہے جس میں یہ مصروف تھے لوگوں کو سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے گا اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ آپوزشن میں تو ہم نے جیلوں میں ڈال لیا الزامات لگا کے نیپ کو استعمال کر کے تو اب وہی لائک لوگ شہباز شریف صاحب کوئلیشن گورنمنٹ تمام جماعتیں جو نوے فیصد پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ ملک کو ترقی بھی دیں گی مہنگائی بھی انشاءاللہ کم کریں گی عوام کو روزگار بھی دیں گی میشت بھی ٹھیک ہو جائے گی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں تو صرف عوام کے تماشے پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے اور آج چیخیں مار رہے ہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا زور زور سے چیخیں کی آوازیں آ رہی ہیں ان سو کالڈ معاشی ماہرین کی جن کو مسترد ان کی اپنی حکومت اور عمران خان صاحب نے منسٹری فور فائنینس سے نکالا کارکردگی کی بنیاد کے اوپر تو یہ جو تمام تفصیلات جو ذاتی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا گیا کبھی توشہ خانہ کی گھڑیوں میں بیچا گیا کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو نیکسز بنایا تھا جو چار سال آئے تھے لوٹ کر چلے گئے اور اشتہار دیتے تھے ہم مصروف ہیں یہ ہیں ان کی اصل چہرے یہ ہیں ان کی اصل جو کارکردگی ہے نلائکی ہے نا اہلی ہے اور جو آخر میں امپورٹن بات ہے کہ ہاں جی آخر میں جو امپورٹن بات ہے کہ آپ لوگوں نے سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی کو پرائم منسٹر شباز شریف صاحب نے مدو کیا ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں پری بجٹ بزنس سیمینار ہونے جا رہا ہے بزنس کمیونٹی کی جو تکالیف ہیں جو ان سے جڑے پاکستان کی عوام کے روزگار کے ساتھ جو ملک کی ترقی جڑی ہے ایکسپورٹس جڑی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر، اگری کلچر سیکٹر، ایکسپورٹ سیکٹر، آئی ٹی سیکٹر اس کے اندر کون سے بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشن ہوں اگری کلچر سیکٹر، بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشن ہوں یہ ان کے ساتھ ہمارا کل ایک پرائم منسٹر صدارت کریں گے بزنس، پری بجٹ بزنس کونفرنس کی اور اس کے اندر جو سفارشات آئیں گی جن سے پاکستان کے تمام طبقات کو چاہے وہ کاروباری حلقیں ہوں، چاہے وہ نوجوان ہوں، چاہے وہ سنت ہو یہ تمام سیکٹرز ہوں ان کو کیسے اس بجٹ کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جو اوور آل ملک کی ترقی میں کانٹریبیوٹ کرے اس کے ٹیکنیکل سیشنز بھی ہیں ان کی پھر ایک آؤٹپٹ بیسٹ اس کی پوری کاروائی کل ہوگی اور انشاءاللہ اس کو وزیراعظم پاکستان شباز شریف صاحب اس کو چیئر کریں گے اور یہی وہ طریقہ ہے ملک کی معیشت ایک غیر معمولی اس کے اوپر سے گزر رہی ہے پوفان سے، بہران سے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا اپنا رول، ان کا اپنا کردار اور اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے جس کو یقینی بنانے کے لیے یہ ساری سٹیک ہولڈر کانسلٹیشن بجٹ سے پہلے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح جو انپٹ آئے گی اور بجٹ کا حصہ بنے گی اس سے ان تمام سیکٹرز کو تقویت بھی ملے گی اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے کا موقع بھی ملے گی دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو آپ نے بات کی اسطیفوں کی اسطیفے دینے والے ہیلیکاپٹر میں مولک انقلاب میں مصروف ہیں اور جو انگوٹیاں بٹورنے میں مصروف تھے تین نہیں پانچ کیرٹ کی چاہیے ہائے 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 تین نہیں منظور وہ جو تین دے رہے ہیں وہ کہہیں تین واپس کریں تو پھر پانچ دیں گے یہ مزاق بنا دیا ملکی معیشت کو مزاق بنا دیا ملکی مفاد کو مزاق بنا دیا پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کو مزاق بنا دیا جو فورن ڈریکٹ انویسمنٹس ملک میں آئی تھی وہ کھڑے رہتے تھے عمران خان کے دفتروں کے بعد لوگ اور یہ ان کو ملنا گوارا نہیں کرتے تھے کیونکہ مقصد ملکی مفاد یا ملکی آمدن بڑھانا نہیں تھا مقصد جو تھا وہ اپنی آمدن اور اپنے ایسٹس اور اپنے احساسے بنانا تھا اس کے سارا ٹائم فراغ گوگی صاحبہ کو دیا جاتا تھا کہ کون سی ڈیل مکمل ہوئی ہے کتنی انگوٹیاں کتنے کیارٹس کی آئی ہیں کتنی گھڑیاں بکی ہیں کتنی ڈیلز ہوئی ہیں کتنی گاڑیاں آئی ہیں آج تک نہیں پتا ذرائع آمدن کیا ہے نہیں پتا تو یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں اس سے ملکی معیشت ضرور برباد ہوئی ملکی آمدن کام ہوئی ترقی کام ہوئی لیکن دوسری طرف جو نیکسس ہے تین لوگوں کا وہ امیر بھی ہوا خوشحال بھی ہوا اور جو اختیارات کا ناجائز استعمال تھا وہ بھی ہوا حافظتار خلیل صاحب مجمع یہ بتائیے گا کہ نیشنل ڈائیلوگ کی جو بات تھی ہے پرمیسٹر صاحب کی طرف سے بھی ہے اور شاید اپنسٹر صاحب کی پروپورٹر جو تھی اس پر کچھ سیریس کام ہونا ہے بالکل جی آپ کو یاد ہوگا اس میں دو باتیں ہیں آپ نے بہت امپورٹن سوال کیا تاریخ علید صاحب ایک بات ہے نیشنل ڈائیلوگ کی اور دوسری بات ہے چارٹر آف اکانومی کی یہ دو وہ ویجن ہیں پرمیسٹر کے جو وقت کی ضرورت ہے یہ نیشنل ڈائیلوگ ہونا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ تمام جو پلرز آف سٹیٹ ہیں تمام ادارے ہیں ان کو بیٹھ کر یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس کے کیا اس کے لیے عملاً کیا کرنا پڑے گا اور اسی طرح چارٹر آف جو اکانومی ہے اس کے لیے بھی اس وقت جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ایسا فول پروف حکمت عملی ہو ایسی ریڈ لائنز ہوں کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی سیاست کے لیے ملک کی معیشت سے کھلوار کرنے کی جرت نہ کریں حکومتیں آتی رہتی ہیں ڈیموکرسی کا حصہ ہوتا ہے حکومتیں جاتی رہتی ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے جو حکومت جائے وہ ملک کو آگ لگا کر گئی ہے معیشت کو اور اس کے بعد بھی چاہتی ہے کہ پورے کا پورا گاؤں جل جائے جس کرسی پہ میں نہیں اس کرسی پہ کوئی اور نہیں تو یہ ذاتی جو ایک انا اور زد کو اس کرسی کا استعمال ہے اس کی ریڈ لائنز ڈرون ہو اور آئین کے مطابق تمام پلرز آف سٹیٹ اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں تارک شکریہ جی سارے چیزیں سارے چیزیں سوشل کھانے کی بات سے ملک کیا سر باتیں اس پر کاروائی کیا ہوگی کاروائی جی بڑا اچھا تارک صاحب نیب میں کیس ہے فرق ہوگی صاحبہ کا ہمیں تو روز آوازیں آتی تھی کہ نیب میں گئے ہیں ہم تو آج بھی جا رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے وہ نیب کی امینمنٹس کو مسکنسٹو کر کے پیش کیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے کیسز کو ختم کرنے کے لیے ہوگی اس سے کسی کے کیس چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے جو نیب کے اندر سیاسی کیسز ہیں ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا ان امینمنٹس سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کیسز یہ فرق ہوگی صاحبہ مطلوب ہے نیب میں خود تو بھاگ دیں اگر نہیں چوری کی تو رسی دیں دیں نیب میں پیش ہوں جواب دیں اور نیب کا کیس ہے یہ جو انگوٹھی والا بھی ہے یہ بھی انشاءاللہ اپلیکیشن جو کل آوڈیو آئی ہے وہ بھی اسی کیس کے اندر چلی جائے گی آج اور یہ کاروائی ہوگی یہ ہونی چاہیے اگر ہم چالیس سال کا حساب دے سکتے ہیں تو چار سال کا تو دینا بنتا ہے کیونکہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا تو جواب آیا نہیں لیکن جو چار سال کے عمال ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے جی اویس یہ مائک دیں ذرا آواز نہیں آئی سوال ریپیٹ کریں یہ کور کریں سوال میڈم کا فرا ہمائیوں صاحب ہیں انہوں نے سلیریفائی کیے فرا ربانی فرا ربانی صاحبہ ہیں سما ٹی وی سے انہوں نے پہلے کہا میں فرا گوگی نہیں ہوں تو ان کا سوال پلیز لے لیں اچھا تیری کے صاحب کے امین اطازہ خان انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو ملک چلانے والوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے کچھ کچھ حملہ کریں گے تو اس نے آپ کے لئے یہ جو بات ہے یہ وہ تمام لوگ سن لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا بال باقا ہوا تو ہم ملک پہ خود کش حملہ کر دیں گے یہ رپورٹر بتا رہے ہیں یہاں صحافی بتا رہے ہیں کہ ان کے کنوں نے کہا ہے ایم پی اے نے ایم اے نے ہتاولہ جی اب جی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا تھا جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے خیبر پختون خواہ کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ کرنے کی اور چڑھ دوڑنے کی پلان بنایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے ڈنڈے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے پچیس میں سے پہلے اور وہ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر بال بھی باقا ہوا وہ میں اس پہ آتی ہوں کہ بال باقا ہو یا نہ ہو میں آتی ہوں لیکن تو ہم خود کش حملہ یہ اظہار رائے یہ جمہوریت ہے یہ کسی قسم سے کہیں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک پہ خود کش کرنے کا خود کش حملہ کرنے کا اعلان کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکرسی کے زمرے میں آتا ہے آپ فیصلہ کریں پھر جب ان پہ کاروائی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام اور سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا ہم ڈر رہے ہیں خدا نہ خاصتہ جو شخص خود کش حملہ ملک پہ کرنے کا جو شخص ملک کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا جو شخص ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کریں خدا نہ خاصتہ جو شخص کے لوگ کونی مارچ کا اعلان کریں جو مارچی ان اعلانات سے وہ اظہار رائے ہوتا ہے وہ ڈیموکرسی ہوتا ہے وہ جمہوریت کا رائٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے سیوی سوسائیٹی نے فیصلہ کرنا ہے یہ ملک کے قانون نے فیصلہ کرنا ہے یہ آپ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ملک کی وفاق کے اوپر حملہ خودکش حملہ کی بات کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آئیں گے لانگ مارچ لے کر اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو بڑا سیاسی رد عمل آئے گا سیاسی رد عمل جمعے کو بھی آنا تھا وہ یہاں جمعے کو کال دی تھی کہ نکلیں باہر نکلیں وہ سیاسی رد عمل میں ایک شخص نہیں آیا آپ کی میڈیا کی نظر نے ریپورٹرز نے کسی نے دیکھا سیاسی رد عمل تو آ گیا سیاسی رد عمل یہ ہے کہ جو ہوا میں مولک انقلاب ہے ہیلیکوپٹر میں وہ مسترد سیاسی رد عمل یہ ہے کہ ملک کے اندر انتشار پھیلانے والے ملک کے اوپر خدا نہ خاصتہ خودکش حملہ کرنے والے ملک کو تین حصوں میں تقسین کرنے کی بات کرنے والے ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرنے والے ملک کے وفاق پر حملہ آور ہونے والے قانون بھی گرفت میں لے گا پاکستان کی عوام نے بھی سیاسی رد عمل دے دیا ہے اور ایسے لوگوں کی کسی جگہ کے اوپر کسی سیاسی سسٹم کے اندر یا کسی سیاسی ڈائلوگ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے جو ملک کے خلاف یہ باتیں کریں جی سناولا صاحب میں ٹھیک سوال ہے ڈائلوگ کے اندر ملے اینونے کے لئے آجتے ہیں۔ کون ذمہ دار رہا ہے؟ اس ملک میں کوئی آئے گا؟ ہم لوگ سی بچارے میکن ہی ہیں، کون معنی رکھو جائے ہیں؟ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ کی ذمہ داری اور لوگوں کو سامنے لائیں جو یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور لیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا سماغل میرا یہ ہے کہ 140 ملین ڈالر صاحبت حکومت کی کیابنٹ میں ملک میاض کو ریلیس کیے جو پاکستانی حکومت تکیئے۔ وہ آپ دی سیل کریں گی اس کیابنٹ میں وہ سیل کیا اور اس کیس کو مقدم میں لے کے جائیں گی اس میں باقی لوگ بھی ترکولی کیابنٹ نے وہ ڈیسیڈن کیا اس پہ بھی کلیر زبادہ نے شوان شریف میں ایک لیٹر ایسیڈ کیا ایک اپنی بھی تیناتیاں ہوں گی آئی ایس آئی کلیر کریں گی وہ اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے آپ کی عقومت میں اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے ملنگ بھی سنجاتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ آپ سٹیٹ ہیں آپ کی ذمہ داری ہے ہاں جی ٹھیک ہے دیکھیں جی میں آپ کو بات بتا چکی ہوں یہ میرا موقف ہے میرا ذاتی موقف بھی ہے کہ ہم کسی قسم کی نہ اس پروسس میں انوالڈ ہیں نہ ہونا چاہتے ہیں پرائیوسی کے اپنے قوانین موجود ہیں اور ایف آئی اے اکدارہ موجود ہے جہاں پیپلیکیشن آپ کی آڈیو آئی ہم نے بھی دی ہے جب مریم نواز شریف صاحبہ کی کانٹینٹ کو پیش کیا گیا ہم نے پروسس کے مطابق قانون کے مطابق ہم نے ایف آئی اے کو درخواست دی اور اس کے قوانین موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ نے اس کے اندر فردر انفرمیشن لے لی ہے تو رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ بھی موجود ہے اور دوسری طرف جو ایف آئی اے ہے اس کے اندر تمام میکنیزم موجود ہے جو اس کو ڈیسائیفر بھی کرتا اور اس کے ذریعے ایک اپلیکیشن دے کے اس سے تمام تفصیلات لیکن یہ ضروری امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس چیز میں آپ کو انفرمیشن یہ مل جائے کہ اس میں کسی قسم کی کرمینالیٹی یا ایسی چیز ہو جو کہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کی گئی ہو اس کے بھی قوانین موجود ہے اور اس کو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیب میں اپلیکیشن اور ایف آئی اے کے اندر جو اپلیکیشن ہے وہ دی جا رہی ہے دوسری بات آپ نے کہی جو آئی ایس آئی کی ویٹنگ کی آپ نے بات کی ہے تو میں جہاں تک مجھے انفرمیشن ہے کہ یہ جو ریپورٹس ہیں اور جو ویریفیکیشنز ہیں جب پرموشنز ہوتی ہیں یہ اس کا حصہ ہیں جہاں تک میری انفرمیشن ہے یہ ایک معمول کا کام ہے جو آتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو انٹروڈیوز کیا گیا ہے تیسری بات آپ نے کی ہے ہاں جی جو آپ نے بات کی کہ ایک ایسا ہمیں بھی یہ بالکل ایک خط جو کہ کابینہ میں اپروو ہوا اور سیلڈ آنویلپ تھا اس کو نہ ڈی سیل کیا گیا اور دیا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے وزیر آزم صاحب کو کابینہ میں اور وہاں کچھ وزراء نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے جس کو مپروف کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ جیسے بس خاموش ہو جاؤ ان تمام چیزوں میں جن کی اس وقت ثبوت عوام کے سامنے آ رہے ہیں ہمیں کرنا ہے اور ہم لوگوں نے آلریڈی پروسس شروع کر دی ہے اس چیز کا کہ یہ کیا چیز اس کے اندر تھی اور کیابینٹ کے اندر اس کو پیش ہو کر اور اس کے اوپر جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ کابینہ میں آنی ضروری ہیں اور اس کے مطابق پھر اس کا جو اگر اس کے اوپر کوئی قانونی کروائی ہونی ہے یا کوئی جس قسم کی وائلیشن ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر ایکشن بھی ضروری ہے جی شکریہ 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 شکریہ